اس سال میں شادی کر لیتے ہیں لڑکیاں اٹھارہ سال سرکار نے اجازت دی اس کے بعد شادی کر لیتے ہیں وہ لوگ چالیس سال سے پہلے ایک دو تین illegal بیویاں رکھتے ہیں وہاں بچے ہونے نہیں دیتے ہیں ان کا خرچہ وہ بجاتے ہیں مزا اڑاتے ہیں اس کے بعد چالیس سال کے بعد ماں باپ نے مجبور کیا کہ آپ کہیں پھنس گئے تو ایک شادی کر لی اس کے بعد چالیس سال کے بعد بچہ پیدا کرنا کے صلاحیت کا رہتی ہے تو کیسے امید رکھتے ہیں کہ وہاں سے اتنے بچے بڑھیں گے تو جو لوگ ٹائم پہ فرڈائل زمیل کے اوپر آپ جب مٹی ڈالو گے اور دھوا ڈالو گے تو وہاں سے تو دھان ہی دھان ہوگے گا کھیتی اچھی ہوگی لہالوہان ہوگی ترقی ترقی ہوگی تو ان کو بھی اپنانا چاہیے مسلمانوں کے اس فورمولے کو کہ اپنے بچوں کو جوانوں کو 20-22 سال میں شادیاں کرا ہو لڑکیوں کو 18-20 سال کے عمر میں شادیاں کرا ہو پھر دیکھو آپ کے یہاں بھی کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن دو نمبر ہی دھانا مت کرو اس سال میں شادی کر لیتے ہیں لڑکیاں 18 سال سرکار نے اجازت دی اس کے بعد شادی کر لیتے ہیں وہ لوگ 40 سال سے پہلے ایک دو تین illegal بیویاں رکھتے ہیں وہاں بچے ہونے نہیں دیتے ہیں ان کا خرچہ وہ بجاتے ہیں مزا اڑاتے ہیں اس کے بعد 40 سال کے بعد ماں باپ نے مجبور کیا یا کہیں فس گئے تو ایک شادی کر لی اس کے بعد 40 سال کے بعد بچہ پیدا کرنا کے صلاحیت کا رہتی ہیں تو کیسے امید رکھتے ہیں تو وہاں سے اتنے بچے بڑھیں گے تو جو لوگ ٹائم پہ فرڈائل زمین کے اوپر آپ مٹی ڈالو گے اور دھوا ڈالو گے تو وہاں سے تو دھان ہی دھان ہوگے گا کھیتی اچھی ہوگی لہالوہان ہوگی ترقی ترقی ہوگی تو ان کو بھی اپنانا چاہیے مسلمانوں کے اس فورمولے کو کہ اپنے بچوں کو جوانوں کو 20-22 سال میں شادیاں کراؤ لڑکیوں کو 18-20 سال کے عمر میں شادیاں کراؤ پھر دیکھو آپ کے یہاں بھی کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن دو نمبر ہی دھنمت کو